ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ریسیو یہ سیپ کا مربع تو سٹارٹ کرتے ہیں ہیوی کو ایک کلو آپ سیپ لیں گے اس میں آپ پانی ڈال کے اس کو واش کر لیں گے اور پھر ہم ایک بول میں وان ٹیبسو نمک ایڈ کریں گے اور اس میں پانی ڈال کر آپ اچھے سے آپ نمک کو خل کر لیں گے پھر آپ نے سیپ کے چھلکے اتار لینے ہیں اور اندرس آپ ڈنڈی بھی اتار سکتی ہیں اور اس کو آپ نمک والے پانی میں ایڈ کر دیں گے تاکہ سیپ کا کلر چینج نہ ہو ایک کڑائی میں آپ سیپ ڈال کر اور ایک لٹر ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو پندرہ منٹ کے لئے پکائیں گے کور کر کے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے سیپ کو چھاند لینا ہے اور کسی دوسرے برطن پر آپ اس کو لکا لیں ایک کلو ہم چینی لیں گے اور کڑائی میں ہم چینی ایڈ کر دیں گے اور ایک لٹر ہم اس میں پانی ڈ کر دیں گے اور ہم اس کا شیرہ بنائیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے حل کر لینا ہے اب آپ نے اس میں زردے کا رنگ ڈ کر دیں اور اچھے سے مکس کر لیں اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپوں لاچی کا پوڈر اس کو آپ مکس کر لیں پھر آپ اس میں ٹھری ٹیبل سپن لیمن کا جوس رڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس میں سیپ ڈ کر دیں اور ہم سیپ کو پکائیں گے جب تک شیرے کا پانی ہاف نہ رہ جائے اور اس کو ہم آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے کور کر کے پھر آٹھ منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں فوق کی مدد سے اگر یہ اندر سے اچھے سے پاک چکا ہے تو ہمارا سیپ کا مربع تیار ہے اب اس میں جائے گا ٹاٹری کا پوڈر ٹاٹری کا پوڈر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا سیپ کا مربع ہراب نہیں ہوگا سال تک آپ اس کو سال تک استعمال کر سکتے ہیں اور اب سیپ کا مربع تیار ہے تو میری ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں